فہمِ قرآن موضوع قیامت کے دن تمام انسانوں کا جمع کیا جانا اور صف در صف پیش کیا جانا سورہِ القحف آیات نمبر سنتالیس ارتالیس پہلے آپ ان آیات کی تلاوت سمات فرمائیے پھر ترجمہ اور مختصر تشریح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ نُسَيِّرُوا الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَادًا وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرْوَةً بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَن نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا فکر اس دن کی ہونی چاہیے جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو بلکل بہینہ پاؤگے اور ہم تمام انسانوں کو اس طرح گھیر کر جمع کریں گے اگلوں پچھلوں میں سے ایک بھی نہ چھوٹے گا اور سب کے سب تمہارے رب کے حضور صف تر صف پیش کیے جائیں گے لو دیکھ لو آگے نہ تم ہمارے پاس اسی طرح جیسا ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا تم نے تو یہ سمجھا تھا کہ ہم نے تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت مقرر ہی نہیں کیا ہے ان آیات مبارکہ میں قیامت کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ اس دن پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے زمین کی گرفت ڈھیلی پڑ جائے گی اور پہاڑ اس طرح چلنے شروع ہو جائیں گے جیسے بادل چلتے ہیں اس قیفیت کو ایک دوسرے مقام پر قرآن میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ تم پہاڑوں کو دیکھتے ہو اور سمجھتے ہو کہ یہ سخت جمع ہوئے ہیں مگر وہ چلیں گے اس طرح جیسے بادل چلتے ہیں زمین کے تمام نشیب و فراز ختم ہو جائیں گے سمندر پہاڑ اونچی نیچی تمام جگہیں ہموار ہو جائیں گی اور پورا قرآن ارز ایک صاف چٹیل میدان کی شکل اختیار کر لے گا اس لئے فرمایا وَتَرَلْ أَرْضَ بَارِزَتًا کہ زمین کو صاف کھلی ہوئی دیکھے گا پھر ارشاد ہوا وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِن مِنْهُمْ اَحَدًا سب اس طرح اکٹھے کیے جائیں گے کہ ایک بھی نہ چھوٹے گا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک پیدا ہونے والے نوع انسانی کے تمام افراد کو اس دن اکٹھا کر لیا جائے گا یعنی جو انسان حضرت آدم سے لے کر قیامت کی آخری گھڑی تک پیدا ہوا ہو خواہ ماں کے پیٹ سے نکل کر اس نے ایک ہی سانس لیا ہو اس وقت دوبارہ پیدا کیا جائے گا اور سب کو ایک وقت میں جمع کر دیا جائے گا اولین و آخرین چھوٹے بڑے کافر و مومن سب کو جمع کیا جائے گا کوئی زمین کی تہہ میں پڑا نہ رہ جائے گا اور نہ قبر سے نکل کر کسی جگہ کوئی چھپ سکے گا کوئی جائے پناہ یا سر چھپانے کی جگہ نہ ہوگی ساری مخلوق بغیر کسی آڑ کے اللہ کے بالکل سامنے ہوگی تمام لوگ اللہ کے سامنے صف بستہ پیش ہوں گے اور فرشتے بھی صفیں باندھے ہوئے کھڑے ہوں گے کسی کو بات کرنے کی بھی تاب نہ ہوگی پھر فرمایا جائے گا کہ لوگ دیکھ لو آ گئے نا تم ہمارے پاس جس طرح ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا اسی طرح دوبارہ پیدا کر کے اپنے سامنے کھڑا کر لیا ہے آج تم اسی طرح خالی ہاتھ بغیر کسی مال و دولت جاہو حشمت لاہو لشکر اور سازو سامان کے ہمارے سامنے آئے ہو جیسا تم اول پیدائش کے وقت تھے حدیث مبارکہ میں ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا جس میں فرمایا کہ اے لوگو تم قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے ننگے پاؤں ننگے بدن پیدل چلتے ہوئے آوگے اس لن کا حضرت آئیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ کیا سارے مرد اور عورتیں ننگے ہوں گے اور ایک دوسرے کو دیکھتے ہوں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ وقت ایسا سخت ہوگا اور اس روز ہر ایک کو ایسی فکر گھیرے رہے گی کہ ان باتوں کی کسی کو ہوش ہی نہ ہوگی کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کا موقع ہی نہ ملے گا سب کی نظریں اوپر اٹھی ہوئی ہوں گی اور تب آخرت کے منکروں سے یہ کہا جائے گا کہ جس بات کا تم انکار کرتے رہتے تھے کیا اب وہ بات حقیقت بن کر تمہارے سامنے آ نہیں گئی دیکھو انبیاء کی دی ہوئی خبریں سچی ثابت ہوئی نہ وہ تمہیں بتاتے تھے کہ جس طرح اللہ نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا ہے اسی طرح دوبارہ پیدا کیے جاؤ گی مگر تم اسے ماننے سے انکار کرتے تھے بتاؤ اب دوبارہ پیدا ہو گئے یا نہیں یقینا یہ سب ایسے ہی ہونے والا ہے اور سچ فرمایا ہمارے رب نے اور ہم یہ سارے مناظر دیکھنے والے ہیں ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اللہ ہم پر رحم فرمائے اور قیامت کے دن ہم کو رسوانہ کریں آمین سمہ آمین